گلاب بدل سکتا ہے آپ کی زندگی جانئے یہ خاص اپائے آپ بھی اپنے جیون میں خوشیاں اور سکاراتم کرجہ لانے کے لیے گلاب کے پھول کا یہ اپائے آجما سکتے ہیں پھولوں کا راجہ کہہ جانے والے گلاب کے پھول کی مہک سب ہی کو اپنی اور آکرشت کرتی ہے گلاب کا صحیح اپیوگ جیون میں سکھ سمریتھی لاسکتا ہے جی ہاں ہندو دھرم میں گلاب کے پھول سے جڑی کچھ مانیت آئے ہیں اور جیوتیش میں گلاب کے پھول کو زیادہ مہتفپورن بتایا کیا ہے دھارمک شاستر گلاب کے لیے کئی طرح کے اپائے بتاتے ہیں جو آپ کی کئی سمسیوں کو دور کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں بھائے دور کرنے کے لیے یدی آپ کسی ویرث کی بات کو لے کر چندت ہیں یا آپ کی لائف میں کوئی ایسا دو سپن ہے جو آپ کو ڈراتا ہے تو ایک لال گلاب آپ کی مدد کر سکتا ہے پرتیک منگلوار کو دیوی درگا کو گیارہ لال گلاب ارپید کرنے چاہیے اور ہنمان چالی شاہ کا پاٹ کرنا چاہیے دھن کی دیوی ماں لکشمی کو کمل سہید لال گلاب بہت پریہ ہے یدی آپ ہر شکروار ویبھاؤ لکشمی ماتا کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں ایک پھول لال گلاب چڑھاتے ہیں تو آپ کی آرثک سمسیائیں کم ہونے لگیں گی یدی آپ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے تو آپ کو اپنے خرجوں کو نیانترت کرنے کے لیے اپنی تیجوری میں نیامیت روپ سے ایک لال گلاب رکھنا چاہیے پان میں گلاب کے پھول کی ساتھ پنکھونیاں باندھ کر ماں درگا کو ارپید کریں اچھے سواست کو بنائے رکھنے کے لیے گلاب کے پھول کی مہنگ آپ کے مند کو پرسند اور شانت رکھتی ہے اس لیے اگر کوئی ویکتی گھر میں بیمار ہے تو اس کے بستر پر یا اس کے تکیہ کے پاس روز صبح لال گلاب کا پھول رکھنا چاہیے ساتھی تیز بکھار ہونے پر گلاب کی پنکھونیوں کو پانی میں ملا کر شریر کو صاف کرنا چاہیے اس سے سواست میں صدھار دکھائی دے گا سکاراتمک کاریستھل واتا وران کے اوپاہیں اگر کوئی سہکرمی آپ کو کام میں پریشان کر رہا ہے یہ آپ کے لیے نکاراتمک ماحول بنا رہا ہے تو ہر دن اپنے ڈسک پر دو تازے لال گلاب رکھیں ایسا کرنے سے ماحول میں صدھار ہوگا اور ویروڈی بھی آپ کے پکش میں ہوگے اگر آپ لال گلاب لے کر باہر جاتے ہیں تو جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں اسے پورا کرنے میں یہ آپ کی کافی مدد کرے گا دیکھتے رہیے دھرم پوران جدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کرپیا لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں سبسکرائب کریں